بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لڑکی ہیں آپ اپنے والد کو اپنے گھر والوں کو اپنے پیرنٹس کو کسی خاص جگہ رشتے کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ مان جائیں یا آپ کے پیرنٹس اور آپ کے والدین کسی خاص جگہ آپ کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہاں نہ ہو یہ بھی ایک بات ملوانے کی بات کا ایک عنوان ہے آپ بزنس مین ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کی یہ بات مان لے اس میں بھی یہ وظیفہ کام کرے گا آپ چاہتے ہیں کسی خاص شخص کے ساتھ پارٹنرشپ اور اس میں اپنی کچھ خاص شرائط مقصود ہیں تو یہ بات بھی بات ماننے کے عنوان سے آپ کے کام آئے گی کسی جگہ کوئی لڑائی ہے جھگڑا ہے پرے ہے پنچیت ہے اکھٹ ہے وہاں پر بھی آپی وظیفہ پڑھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات سنی جائے گی آپ کی بات کو توجہ دی جائے گی اور آپ کو آپ کی بات کو اونر اور عزت افضائی ملے کی اسی طرح گھر میں دیگر معاملات ہیں نند ہے دیور ہے ساس ہے بہو ہے جیٹ ہے بچے ہیں جو بھی معاملات ہیں سب کے سب میں آپ کو یہ عمل کام دے گا بات ماننے پر اگلوں کو مجبور کرے گا اور مجبور کیوں نہ کرے اس لیے کہ اللہ کے اسماع الحسنہ اور پاک اسماع کی طاقت اس میں شامل ہے یہ ایک ہی دفعہ عمل کرنا ہے لیکن اگر کوئی آپ کا بھائی آپ کی بہن آپ کا عزیز آپ کا رشتہ دار آپ کا محبوب ناراض ہیں اور اس ناراضگی کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ کسی صورت یہ معاملہ رد نہ ہو کسی صورت مجھے انکار نہ ہو مجھے انکار نہیں چاہیے میرے پاس آخری چانس ہے تو پھر آپ تین دن یہ عمل کر کے جائیں گے اگر تین دن کرنا ہو تو پھر آپ اس کا ایک ٹائم فکس کریں گے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے درود پاک درود ابراہیمی ہو تو اچھا ہے ورنہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں اسماع کی طرف کہ اسماع کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو یا رعوفو یا رحیمو یہ ایک دفعہ ہو گیا یا ودودو یا رعوفو یا رحیمو یہ دو دفعہ ہو گیا اس طرح آپ گیارہ سو مرتبہ پڑھ کے اس فرد کا اس گروہ کا اس گروپ کا تصور کریں گے اور دم کر دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر بات مانی جائے گی اور کسی صورت بھی رد نہیں ہوگی اس کو سیکڑوں پر الحمدللہ میں نے ازمایا ہے اور تجربہ کیا ہے لوگوں کو دیا ہے اللہ نے ان سب کو کامیاب اور بامرات کیا ہے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ نے ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے موسیقی